یہاں پر موبائل شاپ میں ڈھکیتی کی واردات ہوئی تین مسلح ڈاکو نے موبائل شاپ میں لوٹ مار کی ہے شروار کمیزی ملبوس ڈاکو کاؤنٹر پھلانکر اندر داخل ہو گئے پھر کیا معاملہ پیش آیا جانتے ہیں آبی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آبی چودری پولیس کی جانب سے بھی تک کیا کاروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے روایتی کاروائی کرتے ہیں واردات کا مقدمہ درس کا لیا گیا ہے لیکن واردات کی سی سی ٹیو فوٹیج ہے منظر آم پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین ڈاکو جو ہیں گان پوائنٹ پر دکاندار کو یرمال مناتے ہیں اس دوران سی سی ٹیو فوٹیج جو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شروار کمیز میں ملبوس ڈاکو جا ہے کاؤنٹر پھلانکر کیس کاؤنٹر تک پہنچتا ہے اس دوران اس کے دیکھر جو ساتھی ہیں وہ دکاندار کو گان پوائنٹ پر یرمال مناتے ہیں اس دوران جو تین ڈاکو کاؤنٹر کے اندر داخل ہوگا وہ کیش کاؤنٹر میں سے حد لاکھوں کی نکل نکال کر موقع سے فرار ہوئے دیس طرح سے متاثرہ شہری کے کہنا ہے کہ پولیس کے جانب سے صرف باردات کا مقدمہ درس کر لے گئے لیکن سی سی ٹیو فوٹیج ہونے کے باوجود تحال نہ تو ملزمان کی کوئی شناخت ہو سکی ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری کے لئے بھی اقدامات گئے گئے ہیں اسی طرح ہی شہر کے دیگر علاقوں میں ہی ڈگیتی ہے چوری کی بارداتیں بردی جاری لیکن پولیس کا گشت نہ ہونے کے باعث جو تاجر اور اس کے ساجر شہری ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہے گئے ہیں عدم تحفظ کا شکار ہیں آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا